بسم اللہ الرحمن الرحیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں ہوں آپ کے میزبان مفتی ابو حسان اور امید کرتا ہوں آپ تمام لوگ اللہ کی رحمت اور فضل سے خیر و حافظ سے ہوں گے اچھا جی جو آج کا عمل ہے جو رمضان کی ستائیسوی شبہ قدر آ رہی ہے ایک تو اس میں عمل یہ کرنا ہے اور اتنا زبردست یہ عمل میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ اللہ تعالی غیب سے انسان کو بغیر محنت کے روزی عطا فرما دیتے ہیں اتنا زبردست مجرب عمل ہے شاید آپ لوگیں پہلی مرتبہ یہ عمل سن رہے ہوں اور میں چونکہ بتا بھی پہلی دفعہ رہا ہوں آپ تمام لوگوں کو کہ غیب سے اللہ تعالی بغیر محنت کے کیسے روزی عطا فرماتے ہیں ویسے تو شریعت نے شریعت متحرہ نے ہمیں محنت کی ترغیب دی ہے اس کے بعد توکل عن اللہ کی ترغیب دی ہے لیکن ایک ایسا عمل عجیب غریب بتا رہا ہوں کہ اس کے ایسے اثرات ہیں کہ بغیر محنت کے بھی اللہ تعالی اپنے غیب کے خزانے سائز بھی شب کو کرنا ہے لیکن اگر جو شخص جس کو اللہ تعالی توفیق جدے یہ عمل روزانہ کرنے کی تو خوشحالی کی اس شیریاں چڑتا چلا جائے گا یعنی خوشحالی کے وہ دن دیکھے گا جس کا اس نے تصور بھی نہیں کیا ہوگا انشاءاللہ تعالی اتنا زبردت مجرب عمل ہیں اللہ تعالی سب کو توفیق عطا فرمائے اس عمل کی یہ علماء نے نقل کیا ہے اس عمل کے بارے میں تو میں نے سوچا آپ تمام لوگوں تک یہ مجرب وظیفہ آپ سب تک پہنچا رہا ہوں اچھا اس سے پہلے میں آپ کو دو عمل آپ کو بتاتا ہوں جو آپ نے زندگی بر کرنے ہیں اس سے بھی خوشحالی آ جاتی ہے نمبر ون عمل کیا ہے گھر میں جب بھی داخل ہوں بلکہ گھر میں جب داخل ہوں تو سورہ اخلاص آپ نے پڑھنی ہے یہ میں لکھ رہا ہوں سورہ اخلاص ایک مرتبہ آپ نے پڑھنی ہے آپ زور سے پڑھ لیں یا دل میں پڑھ لیں جیسے آپ کی مرضی اچھا اس میں ایک چور چیز ایڈ کروں کہ بعض جگہ پہ یہ بھی لکھا ہوا ہے کہ آپ اس کو درود ابراہیمی پڑھیں گھر میں جب داخل ہوں تو زور سے سلام علیکم ورحمت اللہ کہیں اور درود شریف پڑھیں اور سورہ اخلاص پڑھیں ایک یہ بھی ہے اور دوسرا یہ بھی نقل کیا گیا ہے کہ سورہ اخلاص آپ نے ایک دفعہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے آپ باقی سلام سلام تو ویسے بھی کرنا چاہیے یہ آداب میں آتا ہے تو آپ گھر میں داخل ہوتے ہوئے سلام کریں اور سورہ اخلاص پڑھ لیں اور دیکھ درود شریف پڑھ لیں یہ کر لیں ہم ٹھیک ہے اچھا نمبر دو ہم اللہ آپ کو بتاتا ہوں اس میں آپ نے کہا ہے گھر سے جب بھی آپ نکلیں ٹھیک ہے گھر سے نکلتے وقت آپ نے آیت الکرسی پڑھنی ہے یہ میں لکھ رہا ہوں آیت الکرسی پڑھ لیں یہ آپ دیکھ لیں گھر سے نکلتے وقت ایک مرتبہ آیت الکرسی اور گھر میں داخل ہوتے وقت ایک مرتبہ سورہ اخلاص ٹھیک ہے یہ عمل آپ نے زندگی بھر کرنا ہے یہ میں لکھ دیتا ہوں یہ عمل زندگی بھر کرنا ہے یہ عمل کس لیے ہے ایک تو آپ کے گھر میں روزی کے حوالے سے بڑی جو ہے وہ اس کے اندر شاندار اضافہ ہوگا روزی کے اندر اور اس عمل سے اللہ تعالیٰ آپ کو کسی کا محتاج نہیں رکھے گا کیونکہ محتاج کی سب سے بڑی جو ہے وہ پریشانی ہوتی ہے انسان کی زندگی میں تو آپ کو اللہ تعالیٰ کسی کا بھی محتاج نہیں رکھے گا اور بلکہ آپ جو ہے اتنا اللہ تعالیٰ آپ کو عطا کرے گا کہ آپ دوسروں کو دینے والے بن جائیں گی یہ عمل آپ زندگی پر اپنا لیں اور دوسرا عمل میں آپ کو بتاتا ہوں ستائیسوی شب قدر کے حوالے سے یہاں میں آپ کو بتاتا ہوں کیا کرنا ہے اچھا یہ دیکھ لیں تحجد کے وقت ٹھیک ہے نماز نماز تحجد کے وقت یعنی یہ تحجد کا ٹائم آپ بالکل آخری وقت جو ہوتا ہے نا آپ اس ٹائم ہی کرنا ہے آپ نے فجر سے ایک گھنڈہ پہلے یہ آخری وقت کلائے گا تو تحجد کی نماز کے وقت آپ نے دو نفل پڑھنی ہے دو نفل ادا کر لیں ایک تو یہ کرنا ہے اس کے بعد آپ نے مسلح پر بیٹھ کر ہی باوضوش رہنا ہے آپ نے اور آپ نے گیارہ مرتبہ دروت شریف یہ پڑھ لیں اس کے بعد اکتالیس مرتبہ سورہ فاتحہ ٹھیک ہے اچھا سورہ فاتحہ پڑھنے کا ایک خاص انداز ہے اس میں وہ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ آپ جب بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیں تو بسم اللہ الرحمن الرحیم کی جو آخر کی میم ہے وہ الحمد سے ملانی ہے یعنی اس طرح سے پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم ملحمد للہ رب العالمین اس طرح سے آپ نے اکتالیس مرتبہ پڑھنی ہے ٹھیک ہے یہ آپ نے طریقہ کرنا ہے اس کے بعد پھر آخر میں گیارہ مرتبہ درود ابراہیمی ٹھیک ہے یعنی کہ نماز والا درود شریف یہ آپ نے پڑھنا ہے یہ عمل آپ نے کرنا ہے اچھا اس میں کہا ہے کہ اس میں اگر پاوندی کبھی نہیں بھی ہو پائے مثال کے طور پر آپ دو چار دن کیا آپ نے اور بیچ میں چھڑ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے لیکن اس کی آپ نے ہمیشگیری اختیار کرنی ہے یعنی ہمیشہ کرنا ہے آپ نے کسی وجہ سے بیماری کی وجہ سے ایک اور وجہ ہو اگر وہ عمل چھڑ گیا تو کوئی مسئلہ نہیں ہے اس کو کنٹینیو رکھے لیکن یہ جو عمل جس کو اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دیتے ہیں اور یہ عمل جو شخص کرتا ہے تو پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ خوشحالی کی سیڑیا ایسی دے دیتا ہے کہ اس پر وہ چرتا چلا جاتا ہے ٹھیک ہے بڑا زبردت مجرب عمل ہے امید کرتا ہوں آپ لوگوں کو پسند آیا ہوگا تو میرے جتنے بھی ماہ بہنیں ہیں بہن بھائی ہیں میں ان سے گزارش کرتا ہوں ہر شخص کی یہی خواہش ہوتی ہے کہ وہ خوشحال بن جائے اس کے پاس اتنا پیسہ آ جائے کہ وہ کسی کا محتاج نہ رہ سکے کسی کو اپنا گھر لینا ہے کسی کو اپنا کاروبار کرنا ہے دس قسم کی مسئلہیں ہیں کسی کو اپنی بیٹیوں کی شادی کرنی ہے یہ عمل اگر آپ لوگ کر لیں تو میں نہیں سمجھتے کہ کسی اور وظیفے کی طرف آپ کو بھاگنے کی ضرورت پڑے گی کیونکہ میں بہت سے لوگوں کو یہ کہتا ہوں کہ بھائی آپ پانچ وظائف کرنے سے بہتر ہے کوئی ایسا وظیفہ کر لیں جس میں آپ کو خاص توجہ حاصل ہو سکے یعنی کہ پانچ پانچ وظائف کر رہے ہیں لیکن آپ کا دماغ کئی اور ہے زبان چل رہی ہے آپ کی لیکن دماغ کئی اور ہے اس طرح سے نہیں کرنا چاہیے بلکہ کوئی ایک وظیفہ ایسا کر لیں جس میں خاص توجہ کے ساتھ آپ کریں گے تو انشاءاللہ اللہ 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 آپ کے بگڑے کاموں کو بنا دے گا تو یہ زبردست مجرب عمل ہے آپ لوگ لازمی کریں اپنے دوست احباب رشداروں کے ساتھ لازمی شیئر کریں ووٹس اپ پہ فیس بک پہ انشاءاللہ اللہ آپ لوگوں کو اس وظیفے کے عجیب اثرات دیکھنے کو ملیں گے اچھا یہ آخر میں یہ بتاتا چلوں بہت سے لوگوں کو وظائف کے دوران سستی ہو جاتی ہے اس کا عمل یہ سن لیں کہ جن کو ذکر و اسکار میں کاہلی نیند یا غنود کی تاری ہو جاتی ہو تو تین کالی مرچیں لے کر گیارہ مرتبہ تیسرا کلمہ پڑھ لیں اور وظیفہ کرنے سے پہلے تین کالی مرچیں چبا کر اچھی طرح کھا لیں اور اب آپ نے وظیفہ شروع کرنا ہے انشاءاللہ تعالی پورے وظیفے میں نشات چستی رہے گی اور پوری قوت کے ساتھ وظیفہ ہوگا اور اس کا انشاءاللہ تعالی نفع بھی زیادہ ملے گا اور یہ وظیفہ جلدی بھی اثر کرے گا انشاءاللہ تعالی اسی کے ساتھ ساتھ میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالی ان تمام لوگوں کے جو مسائل ہیں جنہوں نے ویڈیو کے نیچے کمنٹ کیے ہیں اللہ تعالی ان کے مسائل کو حل فرمایا جن کی شادی کا مسئلہ ہے کاروبار کا مسئلہ ہے جسمانی روحانی مسئلہ ہے جازو جنات بندش کے حوالے سے مسئلہ ہے جن جن مسئلوں کے لئے بھی جنہوں نے دعا کی درخواست کی کسی کے بیمار ہے کوئی اللہ تعالی ان کو سہد یا بھی عطا فرمائے اللہ تعالی آپ تمام لوگوں کے مسائل کو رمضان کی برکت سے اللہ تعالی اپنے خاص رحمت اور فضل سے آپ تمام لوگوں کی پریشانی کو دور فرمائے پر آز اللہ تعالی آپ کی پریشانیوں کو خوشحالی سے بدل دے تو دی جات کے اس وضیفی کے ساتھ مجھے اجازت تب تک اپنا اور اپنوں کا ڈیر سارا خیال لگیں پڑو سے ایک حوک کا خاص خیال لگیں اور مجھے اپنی خاص دعا میں ضرور شامل لگیں میں تو اپنوں کو دعا میں یاد رکھتا ہوں آپ لوگ بھی مجھے اپنی دعا میں یاد رکھیے گا انشاءاللہ تعالی ہم لوگوں کی حق میں دعائیں جلدی قبول ہوں گی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ